اگر کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے آپ یہ سوچو کہ اس کا حل نہیں ہے اب تو یہ آپ کی سوچ ہے یہ آپ کے اندر کی ایک صدا ہے ایک آواز ہے جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ میرا ماننا ہے میرے اببگ ابھی ماننا تھا ہمارے خاندان میں یہ ماننا ہوتا ہے ہر مسئلہ کا حل ہوتا ہے کوئی دنیا میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو ماں سوائے موت کے اور جب زندگی اور موت زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے موت بھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پاک کلام دیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے ہمارا یہ ماننا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ون یور یعنی کہ ون یور پشٹ اگنسٹ او وال جب آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہو اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو جو ہاتھ میں جو آپ کے ہولی بوک ہے نا جس کا نام ہولی قرآن ہے اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں لازمی نہیں ہے کہ کوئی سیلیکٹڈ الیکٹڈ آیات ہوں یا کوئی کسی مجھ جیسے سے پوچھ کے بتا کے کیا جائے صفہ در صفہ جتنا پڑا جاتا ہے روزانہ کسی بھی مسئلے کے لئے کسی بھی مسئلے کے لئے صفہ در صفہ پڑھنا شروع کر دیں جتنا پڑا جاتا ہے وہاں نشان لگائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آئی ڈونٹ تنگ کہ نا ہوتی ہے کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو نا نہیں ہوتی آلٹرنیٹیو بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں استعمال کرنا سیکھو آپ کو پڑھنے کیا ہے آپ کو پڑھنے کیا ہے